کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کی گرفتاری کراچی میں گرفتاری کی ویڈیو جیو نیوز نے حاصل کر لی ہے کیپٹن ریٹائیٹ سفدر گرفتاری کا آپریشن چھالیس منٹ جاری رہا صبح چھے بچ کر آٹھ منٹ پر ہوتل میں پولیس کی دو موبائلیں داخل ہوئیں چھے بچ کر چھالیس منٹ پر پولیس ٹیم پندروے فلور پر مریم نواز کے کمرے کے باہر پہنچی مریم نواز کے کمرے کے باہر سیاہ لباس اور جوگرز پہنا شخص فون پر ہدایات لیتا رہا یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں چھے بچ کر اٹھالیس منٹ پر اہلکار دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہوئے چھے بچ کر پچاس منٹ پر کیپٹن ریٹائیٹ سفدر کو کمرے سے باہر نکال کر حراست میں لیا گیا اسی متعلق مزید جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز علی عمران سید نے ہمیں جوائن کیا ہے علی عمران سید یہ سی سی ٹی وی ویڈیو جیو نیوز نے حاصل کر لی ہے کیا دیکھا جا سکتا ہے اس میں بلکل ملکی سیاست میں بہجال لانے والی جو گرفتاری ہے مریم نواز شریف شہور اور پی ڈی ایم رینوما اس کی تشکلہ جیو نیوز نے حاصل کی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اس سلسلے میں حاصل کی ہے اور یہ پیس اور ریجز کا مشتر کا آپریشن ظاہر ہو رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں چھ بچ کے آس منٹ پہ پولیس دو وینز آباری ہوتن میں انٹر ہوئیں اور چھ بچ کے دک منٹ پہ دو مزید موبائلز جنہوں نے راستہ چھ بچ کے گیارہ منٹ کا مرکزی داخلی راستہ ہوتل کا بند کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پروسس جو گرفتاری کا ہے چلتا رہا پھٹین فلور پہ مریم نواز شریف جس روم میں رہ رہی تھی وہاں تک پولیس کی پندرہ منٹ پہ اور اس کے بعد دروازہ کوشش کی گئی ہے جبکہ اس دروازہ توڑنے کوشش سے پہلے ساتھا لباس کے ایک ہلکہ جوگرز پینا ہوا وہ ٹیلی فون پہ ہدایات لیتا رہا اور اس کے بعد دروازہ توڑا گیا مریم سبجر کے حضبن کو کپٹن سبجر کو چھ بچ کے پچاس منٹ سے انفتار کر گیا چھ بچ کے اعتارس منٹ سے انفتار روم میں داخل ہوا ہے اور جبکہ لفٹ اور لانٹ کیوں کو مربوش ہے اہل کہا تھا وہ کپٹن سبجر کی موہی بناتا رہا ہے ویڈیو بناتا رہا ہے جبکہ چھ بچ کے چون پھولیس کی دوبائز کپٹن سبجر کو اندرفتار کر کے حراست میں لے کے نامالوں مقابل سے طرف روانہ ہو گئی ہیں یہ چھالیس منٹ پہ مستمل ٹوٹل آپریٹ ہوا ہے جس میں ہوتل کی انتظامیہ ہے اس کے طرف سے کوئی مضاہمت نہیں آئی ہے اور یہ بہت سموٹی آپریشن کمپلیٹ کیا گیا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے کیا مزید ہیلپ مل سکتی ہے یہ پتہ کرنے میں کہ ایک تو یہ بتائے گا پولیس کی دو موبائلیں داخل ہوئی ہیں یہ کنفرم کیجئے اور کیا اہلکار جو آئے انہوں نے دروازہ توڑا یا ناک کیا ویٹ کیا کیپٹنٹ آئیٹ سفدر کے باہر آنے کا جبکہ چھے بچ کے پندرہ سے یہ لوگ جو دو پولیس کی موبائلز تھیں چھے بچ کے آٹھ منٹ پہ انٹر ہوئی ہیں چھے بچ کے پندرہ منٹ پہ یہ لفت سے گئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے چھے بچ کے پندرہ سے لے کے بیس منٹ تک انتظار کیا ہے وہاں پہ غالباً کچھ دائمیں ہوئے ہیں اندر کیپٹن سفدر سے اور بیس اہلکاروں کے اور ساتھ میں ایک اہلکار جو ہدایات لے ترہا ہے اور اس کے بعد چھے بچ کے آٹھ منٹ پہ یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں اور کچھ موبی نہیں دیکھی جا سکتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ جیسے زونڈ لگایا جا رہا ہو دروازے پہ اندر انٹر ہونے کے لیے زونڈ لگایا جا رہا ہو اور اس کے بعد یہ اندر انٹر ہوئے ہیں دو منٹ کے بعد سفدر باہر نمدار ہوئے ہیں اور ان کو لے جایا گیا ہے لفٹ کے سو یہ گراؤنڈ فلور پہ جو آباری ہوتل کا بلکل گراؤنڈ فلور ہے وہاں سے انہوں نے ایکزٹ کیا ہے جو انٹرنس کا رکھتا ہے وہاں سے انہوں نے ایکزٹ کیا ہے جو چھے بچ کی گیارہ میٹس پہ ہوتل کا راستہ روکا گیا مرکزی داسلہ داسلی راستہ رینجلز کی طرف سے پھر وہ کلیئر کر دیا گیا چھے بچ کے چھے ون پچپن منٹ پہ ٹھیک ہے علی عمران سید آپ نے تفصیلن اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کیپٹر ٹائٹ سفدر کی کراچی میں گرفتاری کی ویڈیو جیو نیوز نے حاصل کر لی ہے کیپٹر ٹائٹ سفدر گرفتاری کا آپریشن چھالیس منٹ جاری رہا